السلام علیکم بیوری حلوی پلت ہو کیسے آپ سب لوگ امید کر دیوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اہلی کی ڈیت کے بعد یہ سمبا کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو میں بہت زیادہ اپسٹ ہوگی جلدی جلدی میں نے چینج کیا اس کے بعد میں نے سمبا کو اٹھا لیا کافی دیر میں اٹھا کے باتھے رہی ہوں اس کے بعد میں نے اسے کیج میں بند کر دیا تھا اور اس کو میں لے کے جاری تھی دکٹر کے پاس کیونکہ میں اہلی کی ڈیت کے بعد خود بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی اس کی ویڈیو میں نے کوئی وائس آور نہیں کیا یہاں پہ بھائی کو میں نے باہر سے بلایا تاکہ وہ آئیں اور ہم سمبا کو لے کے دکٹر کے پاس جائیں ابھی یہ رستے میں جارہا تھے سمبا اپسٹ ہو رہا تھا کبھی اندر جارہا تھا تو کبھی باہر جارہا تھا یہ پیٹ لینک ہے پی ریپلیو ڈی اسلامباد میں تو یہ ڈاکٹر بہت زیادہ اچھے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آئے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ویٹ کرتی ڈاکٹر آ جائیں ڈاکٹر آنے کے بعد انہوں نے چیک کیا تو سمبا کہ ایک تو ائر انہوں نے کلین کر دیا خود سے ہی میں نے ویسے کلین کیے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا ہو رہا ہے اور پھر اس کا بخار چیک کیا ہے میں یہاں پہ بہت زیادہ اپسٹ ہوگی تھی کیونکہ اہلی ڈیٹ سے پہلے اس کی یہی کنڈیشن تھی تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا ہمیں کیا کروں انہوں نے اس کی نیکس سے اس کے بلڈ ٹیسٹ کے لیے لیا بلڈ اور اس کے بعد اس کو ڈرپ لگی اور وہ ڈرپ کا ٹائم میرے لیے بہت بہت زیادہ مشکل تھا کیسے اس کو کٹس لگ رہے تھے اور کس طرح اس کا بلڈ لیا جارہا تھا پھر اس کے بعد اس کو ڈرپ لگائی جارہی تھی یہ بہت جی ڈیفکل ٹائم تھا یہاں پہ یہ ڈرپ کا کنولا لگ چکا اور سمبہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا اب اس کو یہاں پہ انہوں نے ڈرپ فل کی ہے یہ ڈرپ اس کو لگی تھی ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ ایمل اس کے بعد ایک اور ڈرپ لگا تھا فلیجل کا یہ بہت زیادہ یہاں پہ پریشان ہوا ہوا تھا سمبہ کے یہاں پہ ڈرپ میں نے کمپلیٹ کروالی ڈرپ اپن کر رہے تھے اور ساتھ میں ہی انہوں نے اس کو پٹی کر دی کیونکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ اس کا کنولا لگا رہے تھے اگر ان کے اس کو ایمیرزنسی ہوتی ہے تو ہم سمبہ بہت زیادہ ٹاف ٹائم سے گل ریلی کے بعد اس سے نہیں رہنے ہو رہا کیونکہ یہ اس کی پلائف پارٹنر تھی پھر میں گھر آئی تو یہاں پہ میں نے خالہ کا بیگ وغیرہ دیکھا لیکن انجیکشنز وغیرہ کے بعد یہ کچھ بہتر تھا یہ خالہ نے نیو بیگ لیا ہمیں اپنی خالہ کو ملنے آئی تھی انہوں نے ہم مجھے دی ٹویٹ کیونکہ میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی رو رہی تھی تو انہوں نے ہمیں ایک پراتہ رول کھلایا اس کے بعد میں نے سب کو سوچا کی کیوں نہ کچھ سویٹس کھلا دی جائیں تاکہ گھر کا تھوڑا سا محول چینج ہو سکے ایلی ہمارے گھر کا ایک اچھا فرد تھی جو گئی ہے پیلنگ کروانے کے بعد ہم لوگ گئے دوبارہ ہوت ان سپائسی کیونکہ خالہ فرس ٹائم مسلا آباد آئی تھی ملتان سے کافی ٹائم کے بعد تو یہاں ان کے لئے لے رہے تھے اور یہ سمبہ کھیل رہا ہے